دوستو چھتیس گھڑ کے بلائے میں ایک جوز بیچنے والے کے روپ میں اپنی سامانی اتپتی سے سورب چندرکار کے جبجہ پرگتی سے سب ہی حیران تھے کیونکہ سورب چندرکار نے اپنی سعادی میں دو سو کروڑ روپے سے زیادہ فوق دیئے تھے جس میں کئی فیموس سیلیبرٹیز کو بھی بلائے گیا تھا اب آپ سبی کے مند میں سوال آ رہا ہو کہ آخر یہ سارا کھیل کیا ہے تو دیکھئے دوستو سب سے پہلے سورب چندرکار اور ربی اپل دونوں چھتیس گھڑ کے بلائے میں رہا کرتے تھے سورب چندرکار ایک جوز کی دکان چلاتا تھا تو ربی اپل ٹائرز کا کام کرتا تھا اور پیسے کمائے کرتے تھے پر انہیں بیٹنگ کا بہت سوق تھا اور یہ اپنے پیسے کو سٹے میں لگائے کرتے تھے پھر ایک دن سورب چندرکار نے سٹے میں موٹی رکم ہار جاتا ہے اور ربی اپل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا بکی بننے نکل پڑتے ہیں پر یہاں پرابلم یہ تھے کہ بھارت میں بیٹنگ ان لگر ہولے کے کارن بیٹنگ کا کھیل کرنا بہت ہی مسکل تھا پھر اس کے بعد کیا تھا نکل پڑے دوبائی کی اور جہاں نہ تو بیٹنگ پر کوئی بینڈ ہے اور نہ جہاں بیٹ کر وہ آرام سے بیٹنگ کا نیٹورک چلا سکتے ہیں پھر دوہر سولہ میں اپنے مہادیو بک ایپ کو لانچ کر دیتے ہیں ایپ پر سٹے کا کھیل پانچ سو روپے سے شروع ہوتا تھا اس بیٹنگ پلیٹ فارم پر موجود بیٹنگ اپسن اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ کھیلنے والا پہلے جیتا اور پھر ہمیسہ اپنے پیسے گوا تھا اور کمپنی ہمیسہ فائدے میں رہتی حالانکہ ہارنے کے باوجود کھلاریوں کچھ پیسے دے دیے جاتے تھے ایسے میں لوگوں کو لالچ کے کار اس کی لط لگ جاتی تھی دوستو اس میں یوزرز کارڈ گیم ٹینیس فوٹبول اور کرکیٹ جیسے بیوین کھیلوں پر جوہ کھلنے کی انہمتی دیتا تھا یہ گیم کمپنی کتیب طور پر پہلے یوزرز کو نئی آئی ڈی بنا کر اپنے پلیٹ فارم پر ریشٹر کرنے کے لیے لوبھاتی تھی پھر بینامی بینک خاتوں کے جدل جال کے مادیم سے سامیر یوزرز کے پیسے کو اڑا دیتی تھی اس میں چندرکار اور اوپل کی جوڑی دوستو گھوٹالے کے ماشٹر مائنڈ ہے کیونکہ یو ای میں ایک سینٹرل ہیڈ اوپیس کے ساتھ کمپنی ستر سے تیس پرسنٹ کے لاب میں اپنے برانچ پینل کو اپنے اجیاز سیوگیوں کو فرنچائج کر کے اوپریٹ کرتی تھی اور پھر حوارہ نیٹورک ایک ایسا نیٹورک ہے جس میں بہت سارے پیسے ایک دیس سے دوسرے دیس ٹرانسفر ہوتے ہیں بینا کسی گورنمنٹ بینک کو پتہ لگے پھر بھی ان لیگل طریقے سے پیسے ٹرانسفر کرنا تاکہ آپ کو کوئی بھی ٹیکس دینا نہ پہ اور اسی حوارہ نیٹورک کے تھرو ربی سورب کروڑ روپے بھارہ سے دوبے ٹرانسفر کرواتے تھے اسی ہیر پھر سے ریپورٹ کے انسار پلیٹ فارم نے اب تک ایپ کے جریے سے پانچ ہزار کروڑ روپے کے اسکیم کو انجام دیا تھا اور ابھی تک سب کچھ اچھی سے چل رہا تھا پھر ان کے بھانڈا پھوٹنے کا کاران مانا دو سو کروڑ کی سادھی کیونکہ سادھی کے کاران ہی سرکار کی نظر میں آگئی یہ لوگ ربی نے اس کے لیے آر ون ایونس پرائیوٹ لیمیٹیڈ نام کی ایک ایونس مینجمنٹ کمپنی کو حوالہ کے جریے ایک سو بارہ کروڑ کا کیس پیمنٹ کرویا تھا سادھی سادھی کے لیے جو ہوتل بک کیا گیا تھا اس کا بھی خرچ بیالیس کروڑ روپے تھا پھر اپنے ریلیٹیپس کے لیے ناکپور سے دوبای کے لیے ایک پرائیوٹ پلین بک کرویا تھا سادھی میں آنے کے لیے اس سادھی میں کئی سارے سیلیبرٹیج بھی سامل ہوئے تھے لیکن بات یہ ہے کہ ان سبھی کو حوالہ کے جریے کیس پیمنٹ دیا گیا تھا پھر ایڈی نے جب مہادیو آلن بیٹنگ ایپ کی جانس سروی کی تو کروڑ روپے کی گربڑی کی بات سامنے آئی جہاں جنسیو کو پتا چلا کہ یہ سکیم پانچ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی ہے اس کے بعد ایڈی نے اگست میں چار آروپی سونیل اور انیل دمانی آئی ایس چندربوسن ورما اور ستیس چندرکار کو گرابتار کیا تھا چاروں آروپی مکھی روپ سے رائپور کے رہنے والے تھے چاروں پر حوالہ نیٹورک کے جریے منی لانڈرنگ اور اس سکیم کو پولیس کی کاروائی سے بچنے میں مدد کرنے کے آروپ ہے خبروں کے انوسار ریکٹ کا بھانڈا پڑھ نہیں کیے جانے کے اے وز میں چھتیس گڑھ کے پولیس ادھکاریوں کو بھی موٹی رکم دی جاتی تھی پچھلے مہینے سیتمبر میں بھی ایڈی نے ماملے کی جانچ گھرتے ہوئے کولکاتا بھوپال مومبائی سمیت دیش کے ویوین سہروں میں چھاپے ماری کی تھی اس دوران چار سو سترہ کروڑ کی سمپتی فریج اور اٹیچ کی گئی اور لوگوں کو بھی گرابتار کیا گیا تھا پھر آگے کے انویسٹیگیشن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی پہنچ بھگوڑا آتنگوادی داؤت ابراہیم سے لے کر پاکستان اور سری لنکا تک ہے مطلب سمائے کے ساتھ اس کا کنیکشن موجبوت ہوتا نظر آ رہا تھا اس کے بعد ایڈی کے گہری جان سے پتہ چلا کی چندرکار اور اوپل پاکستان میں چھپے داؤت کے بھائی مستقیم ابراہیم سے گہری اور کاروباری پارٹنسٹ ہے ایڈی کے مطابعت مستقیم ابراہیم کے ساتھ مل کر مہادیو بیٹنگ ایپ ماملے کا مکہ روپی سورپ چندرکار پاکستان میں ہی ایک آنلین سٹے باجی ایپ کھونلے کے تیاری کر رہا تھا اس طرح جاج ایجنسی نے داؤت ابراہیم کے ساتھ سورپ چندرکار کے ڈاریٹ کنیکشن کے سبو جھٹا ہے ایجنسی نے بتایا کہ داؤت ابراہیم کا گیروہ دوبائی میں ابھی بھی سورپ چندرکار کی مدد کر رہا ہے چندرکار نے داؤت کے دم پر ہی گینکسٹر لورنس بیسنوئی تک کو دھمکا دیا تھا کیونکہ لورنس بیسنوئی نے اس سے رکم اگانے کی کوشش کی تھی ریپورٹس کے مطابعت پاکستان میں ابراہیم کی دیکھ رکھ میں کھیلو یار نام کا ایک اور آنلین سٹے باجی ایپ چل رہا ہے اور تو اور مستقیم ابراہیم نے سورپ چندرکار کو سرکچہ کے لیے اپنے پرائیوٹ اور بھروسمن سیکیورٹی گارڈ اور تیس باؤنسر دیئے تھے سورپ چندرکار اپنے چار سے پانچ لگزری کاروں میں کڑی سرکچہ انتیاموں کے ساتھ گھومتا ہے پھر داؤت کی گینک کی اور سے اسے بلیٹ پروپ رول سرویرکار تک مہیا کرائی گئی ہے دوستو بھارتی جانچ ازینسیوں کی جد میں فسے سورپ چندرکار پکڑے جانے کے ڈر سے پابلیکلی بہت کم جگہوں پر نکلتا ہے ابراہیم کے آدمی اس کے پہنچنے سے پہلے پارٹی یا میٹنگ والے ٹھکانوں پر سکیننگ کرواتی ہے ان دنوں چندرکار کی جاتر میٹنگ چنندہ پریسیڈنسیل سائٹ ریسورٹ اور پرائیوٹ پلیسز پر بہت چھپی طور پر ہوتی ہے پاکستان میں مہادیو ایپ کی طرح سندھ پراند میں ابراہیم کے قریبی لوگ کی اور سے چلائے جارے کھیلو ایار آنلائن گلیمنگ ایپ کے سنچالات بھی سورپ چندکار اور ابھی اپل کا بھی نام سامیل ہے دوستو ادھر بولی ووڈ ٹولی ووڈ عوی نیتہ اور کھلاڑیوں سمیت ایک درجن سے زیادہ بڑی ہستیاں جاج کے دائرے میں ہیں آروپ ہے کہ ایپ کے پرموٹروں نے مسور ہستیوں کو بھکتان کرنے کے لیے سٹے باجی کے پیسے کا استعمال کیا ان لوگوں میں کتی طور پر بولی ووڈ عوی نیتہ رنویر کپور نے سب سے زیادہ ٹوبر کو اپنے رائپور کاریالوں میں بلایا تھا رنویر نے ایڈی کے سامنے پیس ہونے کے لیے ایک ہپتے کا سمع بھی مانگا تھا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے اگلے ویڈیو میں وندے ماترم